ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو سنی ٹی وی دوستو دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی قسمت بہت خراب ہے لیکن پھر اچانک ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے وہ کتنے زیادہ لکی ہیں ایسی ہی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو موت کے موں میں سے نکلنے والے سب سے زیادہ لکی لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزاری شائع کر اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو کرنیلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی انٹرسٹڈ ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک ازیلی پہنچ سکے دوستو بہت سے لوگ موت سیکل کو تیز سپیڈ میں چلا کر خود کو سپر ہیرو سمجھتے ہیں جبکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ان کی یہ اوورٹ سپیڈ کچھ سیکنڈ میں ان کی جان لے سکتی ہے دوستو جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں ہی اس بائیکر کو دیکھ لیجئے جو کہ اپنی زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے گاڑی کو اوورٹ ایک نہ کر سکا اور سیدھا گاڑی میں جا کر لگا دوستو اس حادثے کو دیکھنے سے چاند سیکنڈ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس بائیکر کا زندہ بچنا ناممکن ہے لیکن دوستو قدرت نے اس بائیکر کو مرنے سے بچا لیا اور اسے نئی زنگی بکشی دوستو آپ نے اپنی زنگی میں بہت سے حادثہ دیکھیں ہوں گے جس میں انسان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں یہ ٹرک ٹرائیور جو کہ ٹرین کی پٹڑی کو کراس کر رہا تھا کہ اچانک ٹرین کے آنے کی وجہ سے دونوں سائٹ کے بیریئر ڈاؤن ہو گئے سو جیے ٹرک ٹرائیور درمیان میں ہی پس گیا دوستو اس سیچویشن میں ٹرک ٹرائیور کے ذہن میں ایک ہی بات چال رہی تھی کہ کسی بھی وقت موت اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی پترے میں ہی اپنی تیز رفتار میں آتی ٹرین سیدھی ٹرک میں جا لگی اور ٹرک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن خوش قسمتی سے اس ٹرائیور کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ صحیح سلامت بچ گیا لیکن دوستو اتنے بڑے حادثے کے باوجود اس ٹرک ٹرائیور کا صحیح سلامت بچ جانا ایک موجزے سے کم نہیں ہے دوستو یہ پائلٹ جو جہاز اڑانے کے لئے ٹریک پر آیا لیکن ٹیک آف کرنے سے کچھ ہی لمحے پہلے اسے محسوس ہوا کہ جہاز کے انجن میں کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے اس نے جہاز کو ٹیک آف کرنے کی بجائے ٹریک پر ہی اسے روک لیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو مدد کے لئے ہاتھ سے اشارے کرنے لگا اتنے میں ہی پیچھے سے ایک اور پلین ٹیک آف کرنے کے لئے ٹریک پر موو کرتا ہوا آ رہا تھا اس جہاز کا ایک ونگ یعنی پار اس پائلٹ کے سیٹ کے بلکل اوپر لگا اگر جہاز کی ونگ پائلٹ کے سر پر لگ جاتا تو اسے پائلٹ کا بچنا ناممکن ہو جاتا اس طرح قدرت نے اس پائلٹ کو مرنے سے بال بال بچا لیا دوستو آپ نے بہت سے ایسے ٹرالیس دیکھے ہوں گے جن پر بڑے بڑے درخوں کو کٹنے کے بعد لوڈ کر کے انہیں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن انہیں ٹرانسپورٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا اگر انہیں سے کوئی ایک لکڑی بھی سلپ ہو جائے تو روڑ پر آنے والی دوسری گاڑیوں کے لئے یہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں دوستو یہ ویڈیو کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک پر لکڑیاں لوڈ کر کے جا رہا تھا اس کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ رہی تھی کہ اچانک ٹرک سے ایک لکڑی سلپ ہو گئی اور پیچھے آنے والی گاڑی کا شیشے سے ٹکرا گئی جیسا کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درفت فرنٹ شیشے کو توڑ کر سیدھا ڈرائیور کی طرف آ گیا تھا لیکن بھلیو کرنا مشکل ہوگا کہ لکڑی ڈرائیور کے پاس جا کر اچانک سے رک گئی تھی دوستو اگر یہ درفت فر ڈرائیور تک پہنچ جاتا تو اسے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا دوستو اگر حادثات کی بات کی جائے تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کبھی کبھار حادثات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کی جان ہی لے لیتے ہیں دوستو یہ جب ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص اپنے ورکنگ پلیس کے گدام میں کام کر رہا تھا اور کچھ سامان ٹرالی میں لوڈ کر کے لیفٹ کے ذریعے نچلے فلور پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ٹرالی کو لیفٹ کے اندر کھڑا کیا اور گدام کو شیٹر ڈون کرنے کے لیے آگے کی طرف آ گیا ابھی اس کے آدھے پاؤں لیفٹ کے اندر ہی موجود تھا کہ کسی خرابی کے وجہ سے لیفٹ اچانک نیچے گر گئی دوستو یہ بندہ واقعی بہت لکی ہے کہ یہ لیفٹ کے اندر موجود نہیں تھا ورنہ اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا دوستو اس ویڈیو کلپ میں جہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے سے موٹر سائیکل کو لے کر رول کراس کرنے چلا جاتا ہے دوستو اس بچے کا علاقہ کتنا زیادہ تھا کہ کارڈ ڈرائیو کرنے والے ڈرائیور نے اس بچے کو وہ پہلے ہی سڑک پر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لیے اس ڈرائیور نے بچے کے سامنے آتے ہی جلد ہی اپنی گاڑی کو بریک لگا دی تھی دوستو اگر یہ ڈرائیور اپنی گاڑی کو بریک نہ لگاتا تو اس بچے کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو جانا تھا اور ساتھ ہی اس بچے کی ماں اسے لینے کے لیے آ جاتی ہے دوستو اس ویڈیو کلپ میں اس آدمی کو دیکھیں جو کہ اس چھوٹی سی پارک میں اکیلا وقت گزارنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اچانک سے سامنے سے یہ گاڑی جس کی بریک فیل ہو چکی تھی تیزی سے اس آدمی کی طرف آ رہی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے میں ہی یہ گاڑی بہت تیزی سے اس آدمی کے قریب سے گزرتی ہے دوستو کچھ لمحے کے لیے تو اس آدمی کا دل دھڑکنا بھول ہی کیا ہوگا اگر یہ گاڑی اس آدمی پر سے گزر جاتی تو اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی دوستو یہ آدمی واقعہ میں بہت لکی ہے جو کہ موت کے موت سے نکل کر زندہ بچ گیا دوستو اگر انسان کا ٹائم اچھا چل رہا ہو تو بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسمت جب ساتھ دیتی ہے تو وہ موت کے موت سے بھی زندہ سلامت بچ جاتا ہے کچھ ایسا ہی اس ویڈیو کلپ میں بھی دو لوگوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا دوستو یہ جہاز جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ائرپورٹ پر لینڈ ہونے والا تھا یہ زمین کے کافی زیادہ نظریک آ چکا تھا بہت سے لوگ اس مومنٹ کی ویڈیو بھی شوٹ کر رہے تھے لیکن دو لوگ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھے یہ دونوں اس جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے پلین گزرنا تھا حالانکہ یہ دیکھ بھی رہے تھے کہ سامنے سے جہاز آ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سیڈ پر نہیں ہوئے لیکن جیسے ہی پلین ان کے اوپر سے گزرنے لگا یہ دونوں جلدی سے نیچے بیٹھ گئے اور پلین ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ پلین سے ٹکرا نہیں گئے ورنہ اگر یہ پلین سے ٹکرا جاتے تو ان کا بچنا impossible تھا دوستو اس ویڈیو کلپ میں دو آدمی ماؤنٹ کلیم کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں بہت سے پرابلوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا ماؤنٹ کلیم کرنا کتنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں بھی ہوا ان دونوں میں سے ایک آدمی پہلے ہی پہاڑ پر چٹ کے بیٹھ گیا اور اس نے جب وہاں سے اپنے دوست کے لئے سیفٹی کلپ پھینکی تو اس نے جیسے ہی اس سیفٹی کلپ کو لگایا اور اس کے بعد یہ جس برف کے ٹکڑے پر لٹکا ہوا تھا وہ برف کا ٹکڑا ہی نیچے گر جاتا ہے دوستو اگر یہ آدمی اپنی سیفٹی کلپ لگانے میں ایک سیکنڈ کی دیر کرتا جو یہ ایک سو ستر فٹ گہری کھائی میں جا گرتا اور وہاں سے اس کا بچ پانا ناممکن تھا تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ دنیا میں کتنے زیادہ لکی لوگ رہتے ہیں دوستو دیکھئے اس ورکر کو جو کہ اپنا کام ختم کر کے پتر ہٹانے کے لئے ایک کرین کے پاس گیا لیکن بدقسمتی سے اس کرین کی بکٹ صحیح سے فکس نہیں تھی جس کی وجہ سے اس ورکر کے کرین کے پاس جاتے ہی یہ بکٹ گر گئی لیکن خوشکسمتی سے یہ بندہ اس بکٹ کے نیچے آنے سے بال بال بچ گیا دوستو اس طرح قدرد نے اس ورکر کو بچا لیا اور اسے نئی زنگی بکشی